اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر بات کرتے ہیں آج سے ٹھیک پانچ دن کے بعد تحریک انصاف کی حکومت اپنا چوتھا بجٹ پیش کرے گی لیکن اس کے اندر ایک کنفیوجن ہے ابھی تک اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ جو چوتھا بجٹ تحریک انصاف کی حکومت پیش کرنے والی ہے کیا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس حکومت نے شرائط پیہ کی تھی اس بنیاد پر بجٹ بنایا جائے گا یا جو نئے وزیر خزانہ ہیں شوقت ترین کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ مزید ٹیکس لگانے کے حق میں نہیں ہے ان کی جو تجاویز ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے بنایا جائے گا جو شہباز ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ شاید اتنا کم ٹائم رہ گیا ہے لیکن ابھی تک حکومت شاید فیصلہ نہیں کر پائی تو یہ میرا کہنا درست ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ جو اگلا آنے والا بجٹ ہے اس کا خد و خال کیا ہوگا کیا وہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہوگا یا پھر ایک ہوم گرون بجٹ ہوگا کامران جو بجٹ کا سائز ہے وہ تو کلیر ہے کوئی آٹھ ہزار چار سو عرب روپے کے اسپاس ہوگا ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارے اخراجات کتنے ہمیں جو چیز نہیں پتا وہ ہے ہماری آمدن کتنی ہے اور اس کے اندر جو سب سے بڑی اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوئے اور آج پی میٹنگ غالباً کال بھی میٹنگ ہوئی ہے رات کو اور آگے پی کچھ دن میٹنگ یہ چلیں گی تو دس اس در ریزن کہ ابھی تک حکومت پاکستان اس چیز پر کلیریٹی نہیں رکھتی کہ جو گیارہ جون کو بجٹ آئے گا جس میں ایف بی آر کا حدف تو شاید پانچزار آٹھ سو انتیس ارب روپیہ ہی ہوگا وہ اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے حکومت نے جو ٹیکس میجز لینے ہیں وہ کتنے ہوں گے صورتحال یہ ہے اس وقت ہم پہلے بھی بتا چکے آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ تقریباً پانچزار آٹھ سو ستر ارب سے زیادہ کہ وہ ٹیکس کی ڈیمانڈ کرے کہ جو حکومت کو نئے اقدامات لینے ہیں تاکہ جو پانچزار آٹھ سنتیس ارب روپیہ کا جو ٹیکس ٹارگیٹ ہوگا وہ حاصل ہو سکے اس کے مقابلہ میں حکومت نے ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کوئی تین سو پچاس ارب روپیہ کے قریب ان کی آفر تھی کہ ہم اتنے ٹیکس میجز لینے کو تیار ہیں پھر ڈاکٹر فکار مسعود خان صاحب کا بیان ہے کہ ہم پانچ سو ارب روپیہ سے کم ٹیکس اقدامات کر سکتے ہیں ابھی بھی ان ساری چیزوں کے اوپر جب جو میرے ذرائع بتاتے ہیں وزارت خزانہ کی لوگوں کی پرائیم سر صاحب سے بات ہوئی تو پی ایم اگری نہیں کر رہے تھے ابھی یہ ہو رہا ہے کہ اب ان کے دوبارہ پھر مذاکرہ چل رہے ہیں اور ایک اب اطلاع ہے کہ کوائٹ پوسیبل کہ اگر یہ معاملہ وزیر خزانہ شاکر ترین اور آئی ایم ایف کے جو مشن چیف ہے ارنیسٹو ان کی لیول پہ تیع نہ پایا تو شاید پھر وزیراعظم عمران خان صاحب جو مینجنگ ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی ان سے رابطہ کریں گے اور پھر وہاں سے کوئی ریلیف لینے کی کوشش کریں گے فواد چودری صاحب جو انفرمیشن منسٹر ان سے میری بات ہوئی تھی کہ کیا کوئی رابطہ ہوا ہے ابھی تک تو انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں مینجنگ ڈائریکٹر سے پرائیم سر کی کوئی ٹاک ٹیلی فونک وہ پلانڈ نہیں ہے اسے ان کے جواب سے ایک تو تاثر یہ آرہا کہ شاید ابھی حکومت کو کرنا پڑے رول آٹو انہوں نے کمپلیٹلی نہیں کیا پٹ لگ اب ایسا راہا کہ یہ بات جو ہے وہ وزیر خزانہ کے لیول سے اوپر پرائیم سر کے لیول کے لیول لازٹ ریزورٹ کے لیے پھر وزیراعظم کریں گے رابطہ لگن اس کے اندر ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کہا کہ جو وزیراعظم عمران خان ہے وہ نئے ٹیکس لگانے کے حوالے سے راضی نہیں ہے لیکن یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے کووڈ کے بعد بحال کیا تھا اس میں جب جو شرائط رکھی گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ وہ جب بحالی اس کی کی گئی تھی وہ with the approval of the prime minister اور cabinet کی گئی تھی تو کیا اس وقت وزیراعظم عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ کچھ مہینوں کے بعد بجٹ آنے والا آیا اور یہ شرائط ہم نے ماننی ہوں گی تو یہ confusion کیوں نے اگر اس وقت کو سٹیٹ لے لیتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر نیگوشیٹ کر لیتے کامران اس وقت بھی میں نے یہ خبر کی تھی کہ جو وزیر خزانہ اس وقت کے تھے حفیظ شیخ صاحب ان کو فارق کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو اور کابینہ کو شاید اس طریقے سے اطماد میں نہیں لیا تھا ایک مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون میں ترمیم کے لیے جو بل کابینہ نے منظور کیا تھا اپریل میں جس کے اوپر ہم نے پھر خبریں کی بہت زیادہ اس بل کے اپروول کے لیے جو سیکریٹری خزانہ تھے اس وقت انہوں نے جو پریزنٹیشن تیار کی تھی کابینہ کے لیے تو ہم پہلی دفعہ یہ بات کر رہے ہیں میں نے شاید اس پر لکھا نہیں ہے وہ پریزنٹیشن بھی کابینٹ کو نہیں ہوئی تھی حفیظ شیخ صاحب نے ان کو کابینہ کو وہ پریزنٹیشن دینے سے بھی بنا کر دیا تھا اس پریزنٹیشن کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ ابھی موجودہ قانون کیا ہے ترمیم کیا ہم کریں گے اور اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی تو وہ پریزنٹیشن کے بغیر ہوا تھا تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے بہت زاری چیزیں پرائم منسٹر کو نہیں پتا پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھی لیکن جو آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی نا کہ ایزا لاس ریزورٹ اگر ان کا رابطہ ہوتا ہے ان کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے تو شاید کوئی ہمیں ریلیف مل جائے میرے خیال میں اس کے اندر ایک اور کیچ بھی بہت ضروری ہے یہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہم ایک ایفٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اس وقت کیا نوئیت ہے اگر تو آئی ایم ایف مان گیا وزریعظم عمران خان کی بات تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک انڈیکیشن یہ بھی ہوگی کہ شاید کچھ معاملات کے حوالے سے امریکہ جو ہے پاکستان سے اب مطمئن ہے وہ افغانستان کے حوالے سے سیچویشن ہو یا باقی دوسرے معاملات ہو تو یہ ڈیولپمنٹ اس کی میرے خیال میں ایکنومک اور شاید ایک ڈیپلومیٹک سگنفیکنس بھی ہوگی یہ بالکل چھیک ہے آپ نے لگتا ہے اب یہ ہے کہ مور دن ایکنومکس اب جو بات ہوگی وہ پولٹیکل گراؤنز کی اوپر ہوگی آئی ایم ایف ہمیشہ چیزیں ڈینائی تو کرتا ہے کہ ہم میرٹ کی اوپر کھیلتے ہیں ہم سیاسی دباؤ نہیں لیتے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور آپ کو یاد ہے شاکر ترین صاحب نے وزیر خزانہ بننے کے پہلے یہ بات بھی انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ جب میں پروگرام لینے دوہزار آٹھ گیا تو دنیا اس وقت بڑی فیوری بلتی پاکستان کے لئے تو انہوں نے خود پوچھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں بتائیے تو ہم نے جو بتایا وہ مان گیا اس دفعہ صورتیال ڈیفرنٹ تھی ہم چین کے کیمپ میں بہت زیادہ قریب چلے گئے تھے جس کی وجہ سے پھر آپ آئی ایم ایف بھی تھوڑا سا اس وقت سخت ہے لیکن کچھ ایسے چیزیں کامران آئی ایم ایف کی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ میرٹ کی اوپر بھی بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں وہ میرٹ وہ کچھ چیزیں نہیں آپ سے کروارے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ڈیمانڈ غلط تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان کو پھر کہیں سے پریشر آیا اور دوسرے سے وہ نہیں کروارے بہت آپ کو اگر اکانومی کو فکس کرنا ہے تو آپ کو کچھ چیزیں کرنے پڑے ہر چیز کا آپ آئی ایم ایف کو بلیم نہیں دے سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس آپ تب ہی جاتے ہیں جب آپ کو پیسوں کی ضرورت کرتی ہے آگے چلیں کہ یہ ٹیکسوں کی بات ہو رہی ہے تو کیا کیا تجاویز ہیں کیا کیا آپشنز ہیں دیکھیں یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ نئے ٹیکس نہیں بھی لگانا چاہتی لیکن دوسری طرف جو اگلے سال ٹیکس کا حدف ہے وہ تقریباً موجودہ جو حدف اس سے نو سو عرب روپے زیادہ ہے اب آپ نئے ٹیکس نامی لگائیں اور پھر جو آپ کا اوورال ٹارگٹ ہے اس کا بھی اس میں اضافہ کریں تو یہ کہاں سے پورا ہوگا نو سو عرب نہیں کامران گیارہ سو عرب روپے زیادہ اچھا اب اس میں ایشو یہ ہے ابھی تک کہ جو کچھ بڑے پروپوزل سامنے ہیں وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو فنڈامنٹل چیز ناظرین جو آپ کو بھی دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کون سے ایسے اقدامات کر رہی ہے جس کی وجہ سے عوام کے اوپر بھرائرہ زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جو رچ لوگ ہیں پاکستان کے اس کی اوپر کیا وزیراعظم عمران خان صاحب کو فیصلہ کرتے ہیں یعنی یہ آپ نے دیکھنا ہے گیارہ جون کو جب بجٹ اناؤنس ہوگا ایک چیز کامران یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ نیشنل سیونس کیمز میں بھی لگاتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی آپ بینک میں رکھے منافع کماتے ہو تو اس وقت جو اس کے اوپر جو آپ بینک میں پیسے رکھے منافع کماتے ہو ٹیکس ریٹ بہت کام ہے پانچ لاکھ تک ہے تو آپ کی دس فیصد وہ تھوڑا سے بلکہ زیادہ بن جاتا ہے پانچ لاکھ کی آمدن میں اگر آپ دیکھیں تو بہت کام آمدن ہیں لیکن اگر پانچ لاکھ سے اوپر ہے تو وہ پندرہ فیصد سے زیادہ منافع نہیں ہے جو ان کا فکس انکم ٹیکس ریجیم ہے انڈویجولز کے لیے مطلب یہ جو انکم ٹیکس کی جو سلاب ہے اس سے یہ ہٹ کے ہے مطلب اگر آپ پانچ لاکھ سے اوپر بے شک آپ دس کروڑ بھی منافع کماتے ہیں تو آپ کو پندرہ پرسنٹ دینا پڑے گا حالانکہ جو سیلوری کیس میں ایسا نہیں ہے وہ اگر اسے اوپر جاتے ہیں تو وہ تو ریڈ پر پچیس ستائیس تیس تک اور پینتیس فیصد تک اور یہ تھوڑا دسکرمنیٹری ہے دسکرمنیٹری ہے یہ پروپوزل ایف بی آر کا ہے کہ اس کو نارمل ٹیکس ریجیم میں آپ ٹیکس کریں اگر یہ امران خان صاحب کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی امیر سے صحیح ٹیکس لے رہے ہیں دوسری جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کامران which is more important جو رینٹل انکم ہے دو طرح کی آپ کی پروپرٹی ہے ایک تو جو آپ پروپرٹی کو بیجتے ہو اسے آپ کو جو منافع ہوتا ہے اوورال آپ نے لاکھ روپے کی پروپرٹی لی ڈیرھ لاکھ روپے میں بیجتے ہیں اس کو پچاس لاکھ آپ کا منافع ہوگئے اس کا ٹیکس وہ ایک لیدہ چیز ہے اس کے اوپر بھی پروپوزل ہے جو بنیادی ہے کہ آپ اس پروپرٹی سے جو کرایا ملتا ہے اس کو آپ کیسے ٹیکس کرتے ہو اگر یہاں پہ وہی ڈسکرمنیشن ہے جس طرح آپ کے انٹرسٹ انکم میں ہے تو رینٹل انکم جو ہے اس کو سیپریکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے ایف بی آر کا یہ پروپوزل ہے کہ اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ بھی زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ جس کا جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ دے نیرا جو نیچے والی سلیبز ہیں ان کے اوپر زیادہ بوجھا ہے جو اوپر والی سلیبز ہیں ان کے اوپر کم بوجھا ہے تو یہاں پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ امیر کو کتنا ٹیکس کریں گے تیسری جو کیپٹل گینز کے جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا اس کے اوپر بھی ایف بی آر نے یہ پروپوزل دیا ابھی یہ ہے کہ چار سال تک آپ اگر اگر ایک پلوٹ لے کے بیجتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے یا ختم ہے اور اگر اس کے اندر آپ کرتے ہیں چار سال کے اندر تو ٹیکس ہے اس کے اوپر جاتے ہیں تو چھوٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پلوٹ لیں اس پر مکان بنائیں اور وہ سپیکولیٹیو ٹریڈنگ نہ کریں تو اب یہ پروپوزل یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کم ہے کامرہ کافی جیسے سی جی ٹی کے اس وقت جو ریٹ ہے ہائیس سلیب جو اسے اوپر جب آپ چلے جاتے ہیں تو پندرہ میلین اگر ڈیڑھ کروٹ سے زیادہ آمدن تو دس فیصد آپ ٹیکس دیتے ہیں تو ایف بی آر یہ کہہ رہا ہے اس کو بھی نارمل انکم ٹیکس میں آپ جس طرح سلیب باقی ہیں باقی ہیں ٹھیک اس کو ایسا نارمل انکم ٹریٹ کریں تو یہ بسنس بیری کریٹیکل کیونکہ اس کے اوپر وزیر آزم عمران خان صاحب کی اوپر دباؤ آئے گا ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں جو شاہد ہو جائیں کامران اور جو میں کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں پہ بوجھ پڑے گا وہ یہ ہے دو اس وقت بڑے پروپوزلز ہیں میں صرف باقی بھی چیزیں ہم کریں گے آہستہ آہستہ اس وقت جو خاد ہے خاد کے اوپر حکومت نے جی ایس ٹی لیتی ہے دو فیصد تو تجویز یہ ہے کہ دو فیصد کو بڑھا کر جو سیلز ٹیکس کا ریٹہ دس فیصد کر دیا جائے اس سے آٹھ فیصد تقریبا اضافی اس کے اوپر بوجھ پڑ کر بتیس ارب روپیا اضافی کسانوں سے وصول ہو سکتا اگر دو سے دس فیصد ہو جائے لیکن انپوٹ کاسٹ جب بڑھے گی تو جو ذریعی اجناس ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اچھا اب اس میں یہ فائنل نہیں ہے ابھی اس میں یہ ڈسیئن ابھی ہونا ہے لیکن یہ پروپوزل ہے دو پروپوزلز ہیں یا تو اس کو دو فیصد سے دس فیصد کر دو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خات بنانے والا کارخانہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہماری جو گیس ہے اس کے اوپر آپ سترہ فیصد سے ٹیکس لیتے ہو اور جب آپ آوٹپوٹ ہے وہ دو فیصد کی اوپر ہے تو ڈیڑھ سو ارب روپے کے ریفنڈز ایف بی آر نے ان کو دینے ہیں ان کامپنیوں کو وہ جو آپ کو چار ہزار ایک سو تیس ایک سو ستر ارب جو بھی لے لیں اے جی پی آر کا ابجیکشن نکال کے تو اس کے اندر یہ ڈیڑ سو ارب روپے ان کا فرٹیلائزر کامپنیز کا بھی ہے جو حکومت نے ابھی تک نہیں دیا تو کہہ یا ہمارے ریفنڈز دے دو اور آگے جو ریفنڈز کا سلسلہ بند کرنے کے لیے جو گیس کو زیرو ریٹ کر دو نہیں کر سکتے تو پھر یہ ٹیکس بڑھا دو دوسرا جو امپورٹنٹ ہے جو خام تیل پاکستان آتا ہے جب درامت ہوتا ہے تو اس کے درامت کی اوپر ٹیکس نہیں ہے وہ ریفنڈری سٹیج کی اوپر لگتا ہے تو پرپوزل یہ ہے کہ جب کرو ڈال آئے گا تو وہیں پہ امپورٹ سٹیج کی اوپر اس پہ سترہ فیصہ ٹیکس لے لیں یہ اگر ہو جاتا ہے تو اسی سے پچاسی ارب روپے آپ کو امپورٹ سٹیج کی اوپر حکومت تو پہہ اسے قیمتوں پہ فرق پڑے گا جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ حکومت فیصلہ کیا کرتی ہے ابھی ڈومیسٹک سٹیج پہ بھی کچھ ٹیکس ہے اور پھر یہ امپورٹ پہ لگائیں کہ تو ایک سائٹ پہ یہ ختم ہو جائے گا تو ایفیکٹ پڑے گا زیادہ شاید اس لینڈ نہ پڑے کیونکہ وہاں پہ حکومت کو یہ فائدہ ہوگا لیکیج نہیں ہوگی جب لیکیج نہیں ہوگی تو ایکچول کلیکشن ہو جائے گی اب یہ تو دو بڑے آسان پروپوزل ہیں یہاں پہ شاید کوئی لابی نہیں آئے گی تو وہ ان کو شاید نہ رکھوا سکے باقی جو میں نے بتایا ہے آمدن والے وہ امپورٹن ہیں ایک چیز ہمیں کامران جاتے ہاتھ ڈسکس کرنی ہے بریک سے پہلے جو ریال اسٹیٹ سیکٹر کی ٹیکس ایمینیسٹی سکیم وزیراعظم عمران خان صاحب نے انانونس کی تھی لازٹ یئر غالباً مارچ اپریل میں تو اس کے اوپر بھی ایک پروپوزل چل رہا ہے جس کو ابھی تک ایف بی آر نہیں مانا خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو فردر ایکسٹینشن دے دیجئے اور اس کی وجہ یہ کہ ابھی اس طرح تو ایک کنسٹرکشن سیکٹریٹ میں ایکٹیوٹی ہو رہی ہے لیکن ابھی تک جو ریجسٹر پروڈیکٹ سکیم کے اندر ہیں وہ ہارڈلی کوئی ایک ہزار بیس تیس پروڈیکٹس اور ان کی جو لاغت ہے تین سو پچپن تین سو ساٹھ روپے تک کی تھی یہ فگر اینڈ مارچ کے ہیں تو جب یہ لاؤنچ ہوئی تھی اس کیم اس وقت یہ خیال تھا کہ ایک ہزار عرب روپے سے زیادہ کے پروڈیکٹ جو ہیں وہ ریجسٹر ہوں گے لیکن ابھی تک کوئی تین سو ساٹھ عرب روپے سے زیادہ نہیں ہوئے لیکن اس کے اوپر ایف بی آر بھی اس کے ریزرویشنز ہیں اور تھوڑی سی ریزرویشنز کی بھی ہیں جو آئی ایم ایف کی سائٹ سے بھی آئیں گی خسر و بختیار کا بھی ایک پروپوزل ہے چلیں میرے خیال میں یہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ یہ ساری تجاویز ہیں جب بجٹ بنتا ہے تو بہت ساری تجاویز آتی ہیں اور پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا جو لابیز ہیں جو اس قسم کی تجاویز کے خلاف ہیں وہ سکسیسفل ہوتی ہیں یا جو گورنمنٹ کی ویل ہے وہ پریویل کرتی ہے اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جب بجٹ پیش ہوگا اور جب فائننس بل میں چیزیں آتی ہیں اور اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد جی بریک کے بعد ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ابھی سکائپ پر موجود ہیں اشفاق یوسف طولہ صاحب ٹیکس امور کے مائر ہیں تو طولہ صاحب ایک کنفیوجن ہے بجٹ ڈیزائر ہے کہ پانچ دن کے بعد پیش ہونے والا ہے گورنمنٹ کو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کی بنیاد پر ہوگا یا جو ہمارے نئے وزر خزانہ یا ہمارے وزرعظم بھی آپ کہتے ہیں کہ مزید نئے ٹیکس نہیں لگانے تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کیا ہمیں آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو ماننا چاہیے یا پھر یہ ہوم گرون بجٹ ہونا چاہیے اس طفح دیکھیں تینک یو کامران صاحب اور آران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف یو رہا ہے کہ ہماری جو ریالٹیز جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس میں آئی ایم ایف کی جگہ بہت کم رہتی ہے آئی ایم ایف کی جگہ اس حد تک تو ٹھیک ہے جب آپ ایکنومک جو ایجنڈا ان کا ہوتا ہے اس میں کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لئے ایکسٹیبل نہیں ہوتی ہیں ہاں جو سسٹم ایٹھے ایکنومک ریفارمز ہیں اس کے لئے ان کی شرائط ہمیشہ ہمارے لئے کارامت ثابت ہوئی ہیں جیسے ہم نے آلیڑی ایگری کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں ایک فائنس میسٹر کو کھونا پڑا تو میرے خیال سے وہ کنڈیشن سے وہ چاہیں گے کہ آپ ان کی مانے سپیشلی کے تین سو چھپیس بلین کے سیلس ٹیکس کے بدرال ہے اور جو ایٹی ون بلین کے بدرال آپ نے اس کنسیشن سے ہو کی ہے سیکنڈ شیڈول کے انکم ٹیکس آرڈن سے تو یہ دونوں تو آپ کو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ تو آپ کو کرنہ ہی پڑے اور ان کے کرنے سے جو میری کنٹنیشن کہتی ہے یہ سے ڈیول فیٹر آپ کا انکمیشن بڑے تھا آپ آئی ایم ایف کو تو ہم لوگ بلیم ہمیشہ کرتے ہیں اب جیسا کہ جو انڈیسٹریز کے منسٹر ہیں خسرو بختیار صاحب انہوں نے ایک تجویز دیا ایف بی آر کو کہ جو انڈیسٹریل پروجیکٹس میں اگلے سال کوئی انویسمنٹ ہوگی تو آپ اس کو اس کا سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے تو پھر آئی ایم ایف تو آپ کو کہے گا کہ آپ کر کے رہے ہو ایک ریل اسٹیٹ کی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم تھی وہ ختم ہو رہی ہے اس کی بھی ایکسینشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ایک اور پرپوزل آ گیا کہ جی آپ انڈیسٹریل سیکٹر میں بھی جو انویسمنٹ ہو رہی ہے اوورال اس کو بھی ٹیکس آپ پوچھ دیں سورس آف انکم سے باہر نکال دیں تو پھر آئی ایم ایف تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو ایک تو آپ کا ہوتا ہے پبلک سیکٹر سٹیمولس ہوتا ہے جو ہم پی ایش ڈی پی کے ترمی دیتے ہیں اور اقارنگ تو آفیس پاچھا سب ایک روپیا سپنڈنگ ہے ان پی ایش ڈی پی اینکریز ٹو روپیز اور کی بی میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں اور آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو حالات ہیں وہ اس بات کی اجادت نہیں دیکھتے کہ ہم اس قسم کی قدگنیں اپنے وقت لگائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں آئیکیب کے بھی جو پروپوزل سے اس میں ہمارا بھی یہی ایک سٹیمس تھا آبیسلی آپ ایفرٹی ایف کی کنڈیشنز کو میٹ کریں ملی لاؤنڈے آپ کو مگر جس طریقے سے ہمارے ٹیکسز کے نظام ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو کم از کم دو سالوں کے لیے انڈسٹریل پیکیج بھی لانا پڑے گا اور یہ ہم نے خود میں کہا ہے تو میں اس سے کیسے انکاری ہو سکتا ہوں کہ یہ خسرو وقتیار صاحب نے غلط کہا ہے میں کہتا ہوں میں اس کو انڈورز کرتا ہوں اور اس قسم کا پیکیج دینا بھی یہ اس ملکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہوگا وہ اس کو ایمنیسٹی چاہیے اس کو مرا چاہیے انڈسٹریل سیکٹر اس کو مرا چاہیے ریال اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو مرا چاہیے اور ٹیکس دیں گے سیلیڈ کلاس تو کب تک آپ اس طرح کے جو ڈول آؤٹس ہیں اس کے اوپر پاکستان کی اکانومی کو چلاتے رہیں گے کب یہ جو سیکٹرز جتنے بھی اکانومی کے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے اور کمپیٹیو ایک انوارمنٹ کے اندر وہ کام کریں گے دنیا کے اندر رانہ صاحب تھوڑا سا آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ سیلیڈ کلاس کے جو آپ کے جو ٹیکسز ہیں وہ ہارٹلی سو یا ایک سو دو بلیت ہے ٹھیک ہے جی اور سیلیڈ کلاس میں اگر آپ دیکھیں گے جو آٹھ دسلاک یا پھدرہ لاغ رٹن آتے ہیں اس میں جو ہمارے جو میڈ انکم کے ہائی انکم کے ہائی انکم والوں کے زیادے ہیں اور باقی جو انڈیویجوال کے جو ٹیکسز آپ کے پاس آتے ہیں وہ بزنس من ہے جو یا سرویس سیکٹر یا امپورٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی کمپیرزن نہیں انڈسٹری جب لگتی ہے مینیفیکشنگ جب آتی ہے تو اس کو آپ کا منخی پرونگ یا میرا خیال ڈیفرن ڈائمینشن سے ہو جاتی ہے اور اس کے اندر اگر انویسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے آپ کو کافی تیزیں کافی براتیں آپ کو ملتی ہے آپ کی امپوریمنٹ جنریٹ ہوتی ہے اور یہ آپ کو کچھ سو ارب روپیہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ جو سیلیڈ کلاس ہے اس کی آمدن کے اوپر تیس سے پینتیس پیسر ٹیکس ہے کاروباری شخص ہے سرمایہ دار ہے وہ جو بھی آمدن کماتے اس کے اوپر دے ٹیکس تیس پینتیس پرسنٹ اس میں کیا پرابلم ہے رانزا سب سے پہلے تو آپ کی بات کی میں تائید کرتے ہوئی یہ دیگرہا کہ کوئی انکم ٹیکس والا نہ دے میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں آج آپ کو کہ بالکل آپ ٹیک کریں ان کی کیا contribution ہے آپ provincial budget بھی اٹھا لیں اور federal budget بھی اٹھا لیں آپ کو کوئی significant contribution ڈائریک ٹیکس میں نہیں ملتی ہے ان کی اس طریقے سے میرا export sector ہے آپ دنیا کی تمام jurisdictions کو اٹھا لیں وائد سائز institute ہوگا جو ایک پرسنٹ انکم ٹیکس دے کے اپنے سارے ایسٹس کو کلین کروا لیتا ہے میں آپ کو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو آپ کا جو لیٹ فارم یا جو آپ کی جو launching pad of the economy جو ہے اس میں ایک پورس ہے اور آپ officially کچھ ایسے انیوز ہیں جہاں پر آپ allow کرتے ہیں کہ یہ جو parallel economy جنرٹ ہو جائے جیسے کہ like real state real state میں تین ریٹ آج بھی چلتے ہیں سبائی ریٹ ہے پی آر کا ریٹ ہے اور مارکٹ ریٹ ہے تو کیوں آپ اتنے عرصے سے میں کہتا آ رہا ہوں آپ لکھتے آ رہے اور سارے انسٹیٹیوشن کہتے آ رہے کہ ایک ریٹ ہونا چاہیے اور ٹیکسز آپ لور کریں تاکہ آپ کی بکس کریکٹ ہوں اور سب سے زیادہ اگر ہمارے پاس ایک parallel economy جنرٹ ہوتی ہے تو وہ real state سے ہو اور وہی بنیمزہ آج بھی کافی کافی مور اگر کوئی مارکٹ ریٹ سے کم یا ڈی سی ریٹ پہ کوئی بھی اس کو شو کرتا ہے تو پھر گورنمنٹ کو اختیار ہوگا کہ within 3 months وہ پراپٹی اسی قیمت پہ خرید لے جو ڈاکیمنٹ میں آپ شو کرتے ہیں do you think کہ اس طرح کا جو ڈیٹیرنس ہے وہ پھر ہمیں رکھنا چاہیے کہاں پر ہے کہاں پر ہے لاما تو مجھے کئی نظر نہیں آتا رہا انڈیا میں جو تھا اب سن نہیں وہا نہیں اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کو ریوائیو کرنا چاہیے اس طرح کا پروپوزل کہ اگر ایک پروپٹی کی میں ڈاکیمنٹ میں قیمت بہت کم شو کرتا ہوں جی میں نے اتنے میں خریدی اتنے میں بیچی ہے تو گورنمنٹ کو یہ اختیار ہو کیا رہو کہ ٹھیک ہے میں اتنے پیسے دے کے آپ سے خرید لیتا ہوں تو مجھے دیں آپ تو سن آپ ڈی سی ریٹ ہی دیں گے نا تو ڈی سی ریٹ پہ تو وہ ریجسٹریشن کرا رہا ہے یا ایپ ڈی سی ریٹ ہے تو وہ ریجسٹریشن کرا رہا ہے نا تو آپ یہ ریٹ کیوں رکھے بیٹھے رہے اور انڈیا میں جانتے ہیں یہ ہے کہ وہ ڈی سی ریٹ جو ہے وہ مارکٹ ریٹ سے بہت کم ہوتا ہے اگر وہ ڈی سی ریٹ پہ کہتا ہے جی کہ میں نے یہ پروپٹی خریدی ہے یا بیچی ہے تو گورنمنٹ ان سے یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں ڈی سی ریٹ پہ آپ سے یہ پلازہ خریدنے کے لیے تیار ہوں تو جو بیچنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی قیمت اترین نہیں ہے یہ میں دس کروڑ اگر شوکی ہے تو اس کی ایک عرب سائز اس کی value ہوگی آپ کو جب کوٹ میں کھڑے رہیں گے نا کامران صاحب تو کوٹ میں جد صاحب یہ پہلی سوال پوچھیں گے آپ کے آپ کے حساب سے کیا ریٹ ہے آپ کہیں گے جی سو روپے تو انہوں نے کتنے میں ریجسٹریشن کرائی ہے آپ کہیں گے جی دس روپے پہ تو کہیں گے آپ کا ریٹ کیا تھا تو آپ کو ڈی سی ریٹ خود کو چینج کر دینا چھیکی تھا سو روپے رکھتے دی سو روپے پہ ریجسٹریشن کرا تھا تو سوال تو آپ کے قانون کا ہے نا حضرت آپ پہلے اپنا قانون بھر کو ایشو ہے کیا یہ سیکٹر کے اندر کی ڈیسپیریٹی نہیں ہو جائے کی کہ مدارباز جو ہیں اس کے اوپر ایگزمشن وڈراؤ گے اور باقیوں کیا آپ نے رکھی ہوئی ہے جی یہ میں بالکل صحیح ایک بات ہے یہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو رانہ صاحب یاد ہو کہ آج سے کوئی تین سال پہلے اچار سال پہلے اسلامی بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے کافی ایشو جا رہے تھے اور اس وقت بھی اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب نے میری سرگرائی میں ایک کمیٹی بنائی تھی کہ اسلامی بینکنگ کو لوزنگ نہیں ہونا جائے اس کمپیر ٹو کنونشنل بینکنگ کے تو انہیں سارے ٹیکس لاؤس کو چینج کیا تھا یہاں پر یہ ہو گیا کہ مداربہ was an institution اور وہ institute تھا کہ جس کے تہر آپ کو ایک اسلامی فنانسنگ کا ایشو آرہا تھا اور وہی آپ دیکھیں گے کافی مداربہ ہیں اور انہوں نے یہ ہوتا تھا کہ 90% اگر وہ distribute کرتے تھے تو انکو 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 پیکس سے ملتی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی کیز ہیں mutual fund کے پاس بھی available ہے real estate investment trust کے پاس بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلکل arms length کریں آپ یہ تو نہ کریں کہ کبھی جو کنونشنل سسٹم پر investment ہے اس کو تو آپ نے کہتے ہیں کہ جی جانے نہیں کون مطل رہی اور جہاں پر economic investment کا mode آیا اس کو آپ کہتے تے ہیں کہ نہیں جی آپ کو یہ نہیں دیں گے اگر آپ کو یاد ہو رحمہ صاحب کہ آپ سے پہلے یہ ordinance آرہا تھا تو ordinance کا جو drop پہلے circulate کر تھا اس میں across the board یہ ساری withdrawals ہو گئی اور جن کی lobby strong تھی انہوں نے جا کے اپنے نام نکل والی اور جو یہ بچارے غریب رہے گئے ان کی کو برسانے آر دی تھا ان کی کو سنوائی دی رہی اور وہ ہٹ گئے اور باقی سب رہے گے تو میں یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ریپریزنٹیشن بھی کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شوکر ترین صاحب کو بھی ہم نے کہا ہوا ہے اور جنرمن ایمی آر کو بھی ہم نے کہا مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو جو ہم کمیٹمنٹ دے چکے ہم اس سے لے پرے گی تو ان کنٹ سے بھی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو لیٹس ہی اب گورنمنٹ کیا کرتی یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا وزرعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا ایک اور جو ٹرن لے لیا ہے بریک کے بعد پر بات کریں گے ختم کی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہو گئے اور پاکستان کا پھر شروع سے ایک موقف رہا کہ جب تک بھارت کشمیر کی خصوصی حصیت کو بحال نہیں کر دیتا اس وقت تک بھارت کے ساتھ دوبارہ مذاکرات نہیں ہو دیکھا کہ کچھ جو پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے پالیسی تھی اس میں ہمیں تھوڑی سی تبدیلی دیکھنے کو ملی مطلب جو دفتر خارجہ جو پہلے اس بات پر اسرار کرتا تھا کہ جب تک بھارت پانچ اگست کے جو اقدامات ان کو واپس نہیں لیتا مذاکرات نہیں ہو سکتے پھر انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا کہ بھارت جب تک نظر سانی نہیں کرتا یا ری وزٹ نہیں کرتا ان اقدامات کو تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے لیکن دوسری طرف شہباز ہم نے دیکھا کہ بزرعظم عمران خان نے خاص کر جو بھارت کے ساتھ جو ٹریڈ کا معاملہ تھا جب اس پر لیکن جو اس انٹریو کی میں بات کر رہا ہوں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت ہمیں ایک روڈ میپ دے دیتا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو کس طریقے سے بحال کریں گے تو ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت اینیجیٹلی کشمیر کی خصوصی حصیت بحال نہ بھی کرے صرف ایک کمیٹمنٹ دے دے صرف یہ کہہ دے کہ ہم یہ یہ سٹیپس آئندہ آنے والے مہینوں میں یا سالوں میں لے سکتے ہیں تو پاکستان مذاکرات کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہنا تو نہیں چاہیے کہ جو پہلے والا موقف تھا اس سے ہم تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں شاید ایک فلیکسبلیٹی شو کر رہے ہیں اور ایک دور اوپن کر رہے ہیں مذاکرات کے لئے کامران وزیراعظم صاحب کا کشمیر کے اوپر بہت زیادہ بیان آتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر تضاد بھی ماضی میں رہا ہے تو اس سٹیٹمنٹ کو جو کہ ٹھیک ہے فارمل انٹریو تھا ان کا کس ساتھ تک ہمیں سیریس لینا چاہیے اور کیا یہ جو انٹریو میں انہوں نے بات کہی ہے کہ فریمورک دے دیں فار ایسیمپل انڈیا کہتا ہے جی ہم دو سال بعد یا تین سال بعد الیکشنز کو اپنے شیڈول کو دیں کچھ بھی وہ وجہ بتا سکتا ہے آپ کو ہم آپ کو جو اس کا سٹیٹس پہلے تو بات یہ ہے نا کہ وہ سٹیٹس بحال کرنے پر اگری ہوتا ہے یا نہیں تو پرائیم سر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ہمیں کس حد تک سنجیدہ لینا چاہیے اور کیا اس سٹیٹمنٹ کی پیچھے فارن آفیس کی بھی ورکنگ شامل ہے یا نہیں ہے دیکھیں وزرعظم کی سٹیٹمنٹ کو سنجیدہ اس لیے لینا چاہیے کہ ایک تو وہ وزرعظم ہے ظاہر ہے کہ theoretically تو policy وہی بناتے ہیں دوسرا اس لیے بھی سیریس لینا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے انٹرویو دیا روائٹرز کو ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے تو ظاہر ہے کہ فارن آفیس کا انپورٹ اس میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ والے سوالات تو definitely ان سے ہونے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے domestic audience میں بے شک وہ جو کچھ اور کہتے رہے جب live calls میں وہ بات کرتے ہیں تو میرا جو خیال ہے کہ یہ انہوں نے سوچ سمجھ کر بیان دیا ہے کہ دیکھیں ہم آپ سے اب immediately یہ نہیں کہتے کہ آپ کل ہی اس کا status بحال کریں ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلیں ہمیں ایک commitment دے دیں ایک plan بتا دیں کہ اس طریقے سے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال کرنے میں اتنا time لگے گا پھر بھی ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں تو at least I will take it this statement very seriously بھارت کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا بھارت اس وقت بالکل خاموش ہے لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر بیان دیا گیا کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ کسی طریقے سے ایک window open ہو بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے لیکن key question یہی ہے کہ کیا اس طریقے سے وزرعظم یا جو بھی ہمارے فیصلہ ساز ہیں یہ عام لوگوں میں opposition میں اس کو sell کر پائیں گے یہ بہت بڑا question mark کہ لوگ سوال اٹھائیں گے پہلے تو آپ کچھ اور کہتے تھے اب آپ نے اپنا بیان بدل دیا ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک اور important چیز بھی یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے بھی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر مذاکرات پانچ اگز 2019 کا جو معاملات ہیں اس کے اوپر کشمیر کی اوپر ہوں گے جو actual مسئلہ ہے شاید وہ کہیں پیچھے چلا جائے تو بڑا سوچ سمجھ اس کا ایک possibility یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایزا فلر اس کو چھوڑا گیا اور اس پر reaction گیج کر کے پھر آگے جو ہے اس کے اوپر حکومت اپنے line of action لے لیکن ایک بات کلیر ہے کامران پرائیمس امران خان کا ٹھیک ہے statement میں جو بھی ان کی contradiction آ رہی لیکن جب policy فیصلے کی بات آتی ہے تو consistency ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی تک trade کے اوپر وہ پیچھے نہیں ہٹے اب اس کے اوپر ایک علیہ دا بات ہے کہ ایزا کامرس منسٹر انہوں نے خود سمری جو تھی وہ sign of کی کابینہ میں پیش کریں ایسی سی میں پہلے پیش کریں پھر کابینہ میں گیا معاملہ کہ جو بھارت کے ساتھ تجارت کھولیں اور وہاں سے کپاس درامت کریں تو لیکن پھر بعد میں جو ہوتا ہے مجھے لگتا ہے inconsistency ہمارے policy میں ضرور ہے دیکھیں کبھی پہلے آپ کہتے ہیں کہ خصوصی حیثیت بحال کریں دفتر خارجہ کہتا ہے کہ جی نظر سانی کریں پھر کبھی کہتے ہیں کہ article 370 سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے 35A سے مسئلہ ہے اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں road map دے دیں تو مجھے consistency نظر نہیں آتی تو آپ کا اس کے انٹرویو کے اوپر ایک اور بھی چیز انہوں نے کہی تھی جو strategic depth کی بھی بات کی جی افغانستان کی آپ جو بات کر رہے ہیں اور جو strategic depth کی اگر بات کریں یہ پاکستان پر کافی الزام لگتر آئے strategic depth کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر یہ الزام لگتر آئے کہ ہم افغانستان کے اندر اپنی من پسند حکومت بنا چاہتے ہیں تو شاید اسی وجہ سے افغان طالبان کو جو allegation لگتا ہے as a proxy use کرتے ہیں تو اس انٹرویو میں وزرعظم عمران خان نے بڑا واضح کیا کہ ہم کسی طرح کا بھی جو policy ہے strategic depth کی اس کو اب ختم کر چکے ہیں جو بھی عوامی حکومت افغانستان کے اندر آئے گی اس کو ہم مانیں گے لیکن شہباز اس کے اندر جو important چیز ہے افغانستان کی بات کر رہے ہیں لگتا یوں ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان سے اب بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے بائیڈن نے ایک review کیا کہ افغانستان پر کیا policy ہونی چاہیے جب review انہوں نے complete کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ 11 سپٹیمبر تک ہم اپنی تمام جو افواج ہیں وہ لگ بگ ڈھائی ہزار ٹروپس تھے ساڑھے سات ہزار سات ہزار نیٹو فورسز تھے افغانستان سے واپس بلا لیں گے یکم مئی سے اس withdrawal کا آغاز ہوا اور اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ almost 50 فیصد جو withdrawal ہے وہ complete ہو چکی ہے امریکی اور جو نیٹو افواج ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 4 جولائی جب یو ایس کا independent stay ہوتا ہے شاید امریکہ جو اپنا withdrawal ہے وہ پورا کر لے اور اس کے ساتھ ایک اور جو important چیز ہے یہ withdrawal کوئی لگ بھگ میں نے جیسے کہا کہ ساڑھے نو ہزار غیر ملکی افواج بنتے ہیں نیٹو اور امریکی اگر ملال ہیں اس کے علاوہ سولہ ہزار جو ہیں وہ private contractors بھی ہیں جس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ امریکیوں کی ہے وہ بھی ان کے ساتھ افغانستان سے نکل جائیں گے اب خادشہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں شہباز کے بہت جو مسائل ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں خود وزرعظم عمران خان نے یہ کہا کہ جب امریکہ نے یہ date دے دی کہ وہ اس تاریخ سے نکل جائیں گے تو طالبان کو یہ لگا کہ اب وہ جنگ جیت چکے ہیں اور اس کی وجہ سے اب شاید طالبان کو کنونس کرنا مشکل ہو رہا ہے اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے خانہ جنگی کے نتیجے میں دہشتگردی کے واقعات میں نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جو یہ بہت بڑا کنسرن ہے اور یہ پاکستان کا ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ صحیح طریقے سے وڈرال نہ ہوا تو پھر یہ خانہ جنگی ہوگی اور وہ اسی طرف یہ بات چلتی ہے وہی نظر آری لیکن اللہ کہہ یہ چیز نہ ہو کامران بریک لے لیتے ہیں میرے خیال میں ایک جاتے جاتے بریک سے پہلے دیکھیں یو این سیکیورٹی کانسل کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ جو پاکستان کے خدشات ہیں کہ اگر وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی ہے افغانستان کے اندر تو جو ان گورنڈ سپیسز ہیں وہ موقع ملے گا مختلف جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں خاص کر کے جو کلہ دم تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو بھی موقع ملے گا تو یو این کی جو سیکیورٹی کانسل کی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت تقریباً افغانستان میں پچیس سو سے چھے ہزار جو ٹی ٹی پی یا ان سے جو جڑے دہشتگرد گروپ ہیں ان کے فائٹرز اس وقت افغانستان میں موجود ہیں اور اگر وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے تو یقیناً اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور ابھی اسی ہفتے ہی دو پولیس اہلکار اسلام آباد کے اندر شہید ہوئے اور مبینہ طور پر اس کی ذمہ داری طریقے طالبان پاکستان میں قبول کیے تو اس قسم کی تھریٹس پاکستان کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد اس کے اوپر ایکسپرٹ سے بات کریں گے جی بریک کے بعد ایک دبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں جوائن کیا سکائی پر ابھی محمد آمیر رانہ صاحب نے ویل نون سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے اور اسلام آباد بیسٹ تھنگ ٹینک کے ڈریکٹر بھی ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ فور پیس سٹاریز تو آمیر رانہ صاحب یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہلے امریکہ نے اپنا جو ڈراؤ ڈاؤن تھا وہ گیارہ سپٹیمبر تک کمپلیٹ کرنا تھا اور اس میں پھر کچھ مہینے تھے ایک امید تھی کہ شاید اس سے پہلے کچھ بریک تھو ہو جائے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آلریڈی امریکہ نے پچاس فیصد جو اپنے ٹروپس ہیں وہاں سے ویڈراؤ کر لیے ہیں اور شاید وہ کہا جا رہا ہے کہ چار جولائی یا میڈ جولائی تک یہ سارا پروسس کمپلیٹ کر لیں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو تشبیح دے رہے ہیں جو اگزیکلی آج سے تیس سال پہلے فرمہ سوویٹ یونین نے کیا تھا کہ ایک دم سے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے دیو ٹھنگ کہ امریکہ بھی اب وہ افغانستان سے بھاگ رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ایک براڈر سٹریٹیجی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے امریکہ میں آپ کے علمے ہے کہ یہ پوری ڈیبیٹ جو ویڈرال کی ہے یہ تو 2009 سے شروع ہوئی تھی اور اس کے مختلف آپشنز زیرہ اوہر آتی رہی اگر آپ اس ریکال کریں تو ایک آپشن تھی کہ کس طریقے سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ایک لیڈنگ رول پلے کر سکتی ہیں اور اس میں خاص طور کے اوپر پاکستان کا تھا آپ کو شاید یہ بھی یاد ہو کہ جب طالبان کی حکومت تھی تو 911 سے کچھ عرصہ پہلے ایک 5 پلس 2 کا گروپ بھی ایکٹیو تھا یہ اس قسم کی پروزلز واشنگٹن میں تھی پہلے سے اور وزیر گوھر تھی لیکن 2014 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پریزنٹ اوبامہ سے پوچھا گیا انہوانستان کے ویڈرال کے بارے میں اور کہا گیا کہ اس خطے کے اندر چائنہ کا اثر اور سوک پڑے گا اور اگرانستان کے اندر چائنہ کا اثر اور سوک پڑے گا تو انہوں نے ہستے میں کہا تھا کہ ہم ویلکم کریں گے کہ چائنہ آئے اور اگرانستان میں امن کے ذمہ داری کو نبھائے تو اس میں اس کو میرا خیال ہے کہ اب سمجھنا چاہیے کہ ویڈرال کا ایک تو انٹرنل ان کے ریزنز ہوں گے جو بھی ہیں لیکن ایک اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ویڈرال کا مطلب ہے کہ ایک کیاس اور ایک کرائیسس جو ہے اس ریجن کے اندر نیا کرائیسس جنم لے گا اور اس میں مجبوراً چائنہ کو ایک لیڈنگ رول پلے کرنا پڑے گا اور یہی میرا خیال ہے کہ ابھی کالکولیشنز سامنے آ رہی ہیں کہ اس ویکیوم کے اندر چائنہ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اس ویکیوم کو آکھے پور کریں اور وہ کیسے ہوگا کہ چائنہ کی بھی ریلائنس پاکستان کے اوپر ہوگی جیسے یو ایس کی ہے تو پاکستان کے لیے بھی بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے کہ ایک طرف تو اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے ایک اعتماد بھی کہی ہے اور ایک ذمہ داری ہے اور شاید لگتا ہے کہ پاکستان بھی اس کے لیے تیار ہے اور دوسری طرف چائنہ ہے جو پاکستان کا ظاہر ہے کہ بہت قریبی اتحادی ہے اور اس کو کیسے منیج کریں گے یہ اہوانستان کے اندر تو جو صورتحال بنے گی بنے گی لیکن پاکستان کی جو اسکری اور سیاسی قیادت کا بھی امتحان ہے بلکہ پورے پاکستان کا کوئی امتحان درپیش ہوگا آنے والے ہفتور مہینوں میں اس میں آپ جیسا لگ رہا ہے کہ چار جولائے تک یا پندرہ جولائے تک فورسز کا ویڈروہ ہو جائے گا تو جو پاکستان کے کنسرنس تھے ویڈن پاکستان جو سیکیورٹی سیچویشن آرائز ہو سکتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لاؤن آرڈر کی سیچویشن اس وقت سے یہ کس ساتھ تک ڈیٹیریو ریٹ ہو سکتی ہے اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں چائنہ کا جو رول ہوگا افہانستان میں اور ریجن میں وہ بھڑ جائے گا تو یو ایس تو پہلے ہی with the help of انڈیا اور ادر کنٹریز اس کو contain کرنے کی کوشش کر رہے تو کیا یو ایس چاہے گا کہ چین کا جو رول ہے افہانستان میں بھی بھڑ جائے دیکھئے کہ افہانستان بلکل ایک different context کے اندر دیکھئے وہ افہانستان میں چائنہ کے بڑھتے ہوئے کردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی اس خطے کے اندر حیچی میں نہیں ہو جائے گی یا اس کو بالا دستی مل جائے گی بلکہ افہانستان ایک ایسا گراؤنڈ ہے جہاں پہ چائنہ کے لیے ڈپلمیٹیکلی ملیٹرلی اور پلیٹیکلی خاصی کمپلیکیشنز بڑھ جائیں گی اور میرا خیال ہے کہ اسی یہی مقصد ہے کہ چائنہ زیادہ سے زیادہ انگیج ہو اور چائنہ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کوئی بھی اس قسم کا لیڈنگ رول نہ لے اور خاص طور کے اوپر جو ہے جس میں اسکری قوت کا اور بلکل نیبر ہوت کے اندر اسکری قوت کا استعمال اور یہ بلکل ہی یونیک کیس ہوگا خواب پیس کیپنگ کے لیے ہو یا بے شک آپ کو بورڈر کے اوپر موبلائز کرنا پڑے تو یہ بہت ہی تو اگر دیکھیں گے ہم اس کو آپ نے یقین ڈاکومنٹس دیکھیں ہوں گے جو یو ایس کی نیو جو سٹریٹیجک ڈائریکشنز ہیں اس کی تو اس میں تو ظاہر ہے کہ چائنہ کے لیے اس میں کوئی ایڈوانٹیج کم ہے اور اس کے اندر کے چیلنجز زیادہ ہیں جہاں تک پاکستان کے اندر اسکری گروپوں کا تعلق ہے تو ایک چیلنج تو پاکستان کو بہرحال ہوگا طالبان کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں پاکستان کے وہ بڑے خاصے کمپلیکیٹڈ ہیں اور آپ اس کے اوپر خود بھی آپ اس کے اوپر لکھتے رہے ہیں وہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ آپ جیسے کہ پرسیو کیا جاتا تھا اور ابھی تک ایک کومن پرسیپشن ہے کہ وہ شاید ایک ٹاکسی ہے اور پاکستان جیسے چاہے ان کو ان کا بازو مرور دے اس قسم کی صورتحال تو نہیں ہے بلکہ طالبان کے پاس بھی اس قسم کے ٹولز ہیں اگر پاکستان جاتا ہے کوئی لیڈنگ رول پلے کرتا ہے اور اس کو طالبان کو شک پڑے کہ یہ شاید یہ ان کی پاکستان کی جو انکلینیشن ہے وہ یہی آپ سے سوال کرنا لگا تھا کہ کچھ لوگ کا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس ایک لیوریج ہے طالبان افغان طالبان کو کنننس کرنے کے لیے یا ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے لیکن جو آپ نے کہا کہ افغان طالبان کے پاس بھی لیوریج ہے تو کیا وہ لیوریج جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان ہے کیونکہ یہ بھی ڈیبیٹ پاکستان میں ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو سیپریٹی دیکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ کا خیال ہے کہ وہ افغان طالبان ہو یا ٹی ٹی پی ہو بلکل ایک تو تحریکی طور کے اوپر اور نظریاتی طور کے اوپر تو ایک ہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور سوائے اس کے کہ جو ٹی ٹی پی ہے بارڈر کے اس طرف فوکس کرتی آپریٹ کرتی اور افغان طالبان بارڈر کے اس طرف آپریٹ کرتے اس کے اندر کامپلیکیشن پولیٹیکل اور سٹریڈیجک تو ہے اس میں لیکن بہرحال طالبان کے لیے ہمیشہ سے یہ ایک ٹی ٹی پی اور استعمال کیا بھی ہے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیلنس کرنے کے لیے تو وہ فیچر کے اندر بھی ہوگا اور القاعدہ بھی اس خطے کے اندر ہے ظاہر ہے کہ القاعدہ نے کوئی آپریشنل رول کوئی اتنا زیادہ پچھلے آٹھ سات آٹھ سال میں اس کا نہیں تھا اور ایوانستان میں زیادہ ان کا غران طالبان کے ساتھ رہے تو اگر اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ وہ اپنے آپریشنز کو گلوبل آپریشنز کو دوبارہ سے شروع کرتے تو پاکستان میں جو بڑے حملے ہوئے تھے ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں دیشنز گروہ نہ کی تو الکایدہ کے معاملات سے ہوئے خواہ وہ فرنٹ پہ تھی یا نہیں تھی تو یہ خطرہ تو بڑے گا اور ہمارا خیال تھا کہ فینسنگ کی وجہ سے شاید معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ فینسنگ شاید اس طرح کا تحفظ فرام نہ سکتے ہیں دیکھ پاکستان نے کوشش کی ہے پچھلے تین چار سال کے اندر کہ جو ٹی ٹی پی کے اندر ایسے جو راکین جو میمبر ہیں وہ اگر ہتھیار دال دیں اور پاکستان میں آجائے منسٹری سکیمز بھی ذریعہ ہو رہی ہیں اور اعلانات بھی اس قسم کے کیے گئے اور طالبان کے ذریعے اور حکانی اس کے ذریعے بھی انفلونس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک تحریک ہے ان کے لئے خاصہ مشکل ان کو ہمیرے سکننس کرنا رہا ہے ہاں اگر ایمانستان کے اندر گورنمنٹ آئی تو یہ ویسی ہی بنتی ہے طالبان کی اسی قسم کہ وہ بائی فورس وہ طالبان ہو یا کوئی اور گروہ ہو وہ طاقت کے ذریعے کوئی بھی اگر اقتدار پر قبضہ کرے گا افغانستان کے اندر اس کی مخالفت کریں گے بارال پروگرام در ریویو سے اتنا ہی مجھے کامران یوسیف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجئے اللہ